بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کسیرا صدق اللہ العظیم الصدق رسولہ النبی الكریم الامین رب شرح لی صدری ویسر لی امری اہلالعقدة من لسانی افقہ قولی مولای صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کلہمی ہوا الہبیب اللہزی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاخوال مقتہمی فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضْرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْهِ وَالْقَلَمِي اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا کچھ تین دن پہلے ہی نا اللہ جللہ شانہو نے رحمت فرمائی اور پیرو مرشد کی بارگاہ میں پھر حاضری کا موقع ملا حال سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا مرشد دادی دار ہے باہو میں نو لکھ کروڑا حجہ ہوا لیکن حضرت ہم وہ والے مرید نہیں ہیں کوئی یہ بھی ایک حقیقت ہے ہم وہ والے مرید نہیں ہیں ہم تو مطلبی لوگ ہیں مطلب ہو تو ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں نہ ہو تو نہ سید اللہ حضرت ہمیں مرید ہونے کی تفیق عطا فرماتے ہیں پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں نا کو طالب نا کو مرشد آج سے کموں پہ ساڑے چار سو سال پہلے آپ فرماتے ہیں نا کو طالب نا کو مرشد چوٹے دم دلہ سے ہوا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرشد نہیں اللہ کے دوست آج بھی ہیں اور رہیں گے حضرت تب تک تو قیامت آج نہیں سکتی جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی روزمین پہ موجود ہے قیامت اس لئے آج بھی اللہ کے بڑے دوست موجود ہیں ہاں حضرت دکھ یہ ہے کہ اب طالب نہیں ملتے جو اللہ کا طالب ہو ہم تو دنیا کے طالب ہیں ہم تو دنیا کے طالب اس لئے تو پھر صدرت سلطان مباہو نے فرمایا آپ نے فرمایا عدی لانت دنیا تائیں عدی لانت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں آپ نے فرمایا عدی لانت دنیا تے ساری دنیا دارا ہوں ان کو پتا بھی ہے کہ یہ مغدوب ہے لیکن پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں پھر اس کو اپنا مقصد بنا یہ مقصد نہیں ہے ضرورت ہے یہ گرمی آئی ہے یہ کپڑے میری ضرورت ہیں گرمی میں یہی کپڑا پینا جائے گا موٹا نہیں پینا جائے یہ میری ضرورت ہے مقصد نہیں ہے نہ بھی ملے تو پھر بھی گزارہ ہو جائے گا لیکن کیا ہے حضرت جو مقصد تھا اس کو ہم نے ضرورت بنا لیا اور جو ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا عدی لانت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوا ہے ہم ان بزرگوں کو پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں اپنے مطلب کے یہ میں اگر حقیقت ابھی سلطان باغو کو پڑھوں نہ آپ سارے اٹھ کے مجھے مارنا شروع کر دو ان بزرگوں نے تو اتنا سچ بولا ہے لیکن کیا ہے ہم ان بزرگوں کے ساتھ بھی فراد کرنے سے باز نہیں ہیتے ہم ان کو اپنے مطلب کا پڑھتے ہیں جہاں ہمارا مطلب ہے پڑھ دیا جہاں نہیں ہے چھوڑ دیا جہاں ہمارا مطلب نہیں یہاں چھوڑ دیا بڑا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھا جاتا ہے لیکن بڑے بڑے ایسے اشار ہیں جن کو پڑھ کے حرامگی ہوتی کہ یار یہ تو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں یہ تو ہم نے کبھی کسی نے پڑھا ہی نہیں اس کو کوئی بھی کیا ہے اپنے اپنے مطلب کا پڑھ رہے ہیں سارے رحمت دامی پا خدا باغ سکا کر رہ رہا اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن دعا کریں اللہ ہم پہ رحمت فرما دے عدی لانت دنیا تاہی ساری دنیا دارا ہوا ساری دنیا دارا کوشش کرنی ہے کہ دنیا دار نہ بنی ہم دین دار بنی دنیا دار نہ یہ بڑا بڑا گھاٹے کا سودہ ہے میاں محمد بخش چلو میں ایک ہی پڑھوں گا دوسرا نہیں پڑھوں گا میں نے کہا نا سخت کام ہے میاں صاحب بھی نہیں لکھا اپنے بعد ہے جس چھڑی ہے بچے کھانی یہ دنیا جس چھڑی ہے بچے کھانی سویو سوگڑ سے آنا لیکن دارا جی چھڑنا کو سوکھا کام تنین نہ ہے یہ تو کلندروں کا کام ہے چھوڑ دینا یہ مردوں کا کام ہے چھوڑنا میرے جیسے نالائکن کیا چھوڑنا ہے یہ کلندروں کا کام ہے اس کو ٹھوکر مارنا جس چھڑی ہے بچے کھانی سویو سوگڑ سے آنا بچنا ہے حضرت ہے ضرورت ہے اس کو ضرورت رہنے دینا ہے مقصد نہ بنا لینا ہے اس کو کبھی مقصد اللہ ہے حضرت مقصد اللہ ہے ہمارا مقصد حضور پہ مر مٹنا ہے حضرت یہ مقصد نہیں ہے اور آج دیکھ لو حضرت حضرت نبی علیہ السلام کے لیے جو مرضی کوئی بول دے کوئی بولنے والا نہیں ہے برحال مطلب بدل جائے گا یہ یہ جس چھڑی ہے بچے کھانی ہیں بچے کھانی ہیں نظر کھا گئی بڑوں بڑوں کو کھا گئی میری والدہ صاحبہ میں اپنی والدہ کی شادی کے تقریبا کوئی سولہ سترہ سال بعد پیدا ہوا سولہ سال اس نے مانگا رب سے جب میری عمر پہ تئیس سال ہوئی تو خود انتقال ہو گئے کچھ نہیں دیکھا یہ اسی طرح ہے جس چھڑی ہے بچے کھانی سوئی ہو سوگڑ سے آنا اس لیے ہمیشہ حضرت دیہان رکھنا مقصد ضرورت اللہ مقصد ہے ضرورت نہیں ہے ہم نے ضرورت بنا لیا ہے یہ قرآن کی آیات بھی ہیں جب کام پڑتا ہے تو پکارتے ہیں جب کام نکل جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں کیا اس طرح نہیں ہے حضرت یہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مقصد ہے حضرت یہ مقصد ہے حضرت تو میں بس پھر وہی شیر پڑھ کے تو پھر میں واپس آ جاؤں گا پھر جو مجھے بزرگوں نے ارشاد فرمایا وہی شیر پڑھ کے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے